تو پورا قرآن یہ ہر ایک سے خطاب نہیں ہے یہ ذہن میں رہے یہ مقدمہ پھر بعد میں اور ذرا تفصیل سے ارز کروں گا دوسرا مقدمہ جو خاص اس موضوع سے متعلق ہے اس عنوان سے بار بار میں ارز کرنا ہوں کہ مشیت اور ارادہ یہ کیا ہے سب سے مقدم کیا چیز ہے علم الہی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتی صفت ہے کیا علم اور وہ بھی کیسی ذاتی صفت ہے ایسی ذاتی صفت ہے کہ یہاں صفت اور موصوف میں دوئی نہیں ہے صفت عین ذات ہے ذات عین صفت ہے موصوف یہاں پر عین صفت ہے صفت عین موصوف ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ خدا عالم ہے ورنہ وہ عین علم ہے وہ عین علم ہے اور یہی اس کے صفات میں کمال ہے ہمارے آپ کے کہنے کے لیے ہے کہ وہ عین عادل ہے ورنہ وہ عین عادل ہے وہ عین عادل ہے تو سب سے مقدم جو چیز ہے وہ علم علمِ الہی علمِ باری سبحانہ وتعالی جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا نہ مصطفیٰ نہ مرتضیٰ یہ ہے وہ منزل جہاں اگر کوئی دعویٰ کرے تو غالی ہے وہ غالی ہے یہ غلو کی منزل ہے کوئی کہا کہ ذاتِ الہی کا احاطہ اور احصہ اور پورے کل علمِ الہی کا احاطہ اور احصہ کر لیا جنابِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جنابِ علی مرتضیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے محمد مخلوق انکار کرے بس یہ وہ حد ہے کہ اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ غالی ہے جو ان کے مخلوق ہونے کا انکار کرے یہ ایک معیار ہے اور جو کہے یہ مخلوق ہیں مگر اللہ نے ان کی ذات میں ایسی وسعت عطا کی ہے کہ ہمیں تو نامتناہی نظر آتے ہیں یہ غلو نہیں ہے یہ نہ غلو ہے نہ کفر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ وسلم جنابِ سرکارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل علمِ الٰہی کا احاطہ نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہے مگر اس نے ان کو اتنا علم دیا ہے کہ انہوں نے خود کہا میں شہر علم ہوں اور یہ اتنا بڑا شہر علم ہے جسے کوئی دنیا میں ناپ نہیں سکتا کوئی اس شہر کا میجرمنٹ نہیں کر سکتا دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں سب کا میجرمنٹ کیا ہے نہیں سائنس دانوں نے آپ کے اس قرآن ارز کا کتنا حجم ہے یہ بھی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے سورج کا حجم بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے ہے نا زمین سے لے کے سورج تک کا حجم آپ کی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن قیام قیام قیامت تک کوئی بھی اس شہر کی مساحت نہیں معین کر سکتا جسے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور یہ علی اس شہر کا در ہے یہ ممکن نہیں یہ بھی ممکن نہیں عام انسان کے لئے تو اس بات کا کہنا یہ شرک نہیں ہے نہ غلو ہے یہ بھی اگر کسی کو غلو نظر آتا ہو تو میں دستیتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ سخت لفظیں اسعمال کرتا ہے بس میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا علاج کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دل بھی کج ہو گیا ہے کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں کی کجی کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہیں ایسا تو نہیں دل کج ہو گئے ہیں مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطم زہران سلام اللہ علیہ حضرات حسنین اور ان کی ذریعت سے ہونے والے معصوم ام اطحار ان کی شخصیتوں کو عام انسانوں پر قیاس نہ فرمائیں تو بہرحال ایک ہے علم کی منزل علم الہی اس کے بعد آتی ہے اب بہت سی چیزیں چھوڑ کر کہہ رہا ہوں اس کے بعد آتی ہے مشیعت اس کے بعد آتا ہے ارادہ اور اس کے بعد ہے یہ ظاہری عوامر تشریعی اقیم الصلاة آت الزکاة چار منزلیں اس فقیر سے سن لیجئے باقی موشے گافیاں اور ہیں جو دوسروں نے اسطلاحیں مقرر کی ہیں وہ بھی میرے پیش نظر ہے اس موضوع کے تعلق سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں تو اوپر ہے علم اس کے بعد درمیان میں دو چیزیں ہیں ایک مشیعت ایک ارادہ یہ مشیعت و ارادے میں فرق کیوں ہے ایک بات ارز کروں یاد رکھئے گا ایک ہے منصوبہ الہی خدا عالم ہے قادر ہے حکیم ہے اور مرید ہے یہ بحث اس کے اسم مبارک مرید سے بھی جڑی ہوئی ہے یہ مشیعت کی بحث مشیعت اور ارادے کی بحث حق سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے مرید وہ مرید ہے جب آپ کہتے ہیں وہ مرید ہے علم کلام میں کہتے ہیں وہ مرید ہے تو اس سے مراد کیا ہے ہمارے اور آپ کی طرح وہ ارادہ رکھتا ہے یہ دیفنیشن نہیں ہے حق سبحانہ وتعالی کے صفات میں مرید کا ذکر صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ مختار ہے وہ مختار ہے مجبور نہیں ہے جیسا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی وہ مجبور ہے اور حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں بل یداہو مفسوطتان اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعا اس کے دو شانے ہیں بندے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں نہیں مراد یہ ہے وہ کہتے تھے اللہ مجبور ہے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں تو مرید کے معنی اجمالاً بس یہ ہے کہ وہ قادر مختار ہے اختیار ہے اس کے پاس کہیں سے کسی قسم قسم کا عجز اور کسی قسم کی مجبوری اس کی ذات کے سامنے مرید کے معنی اجمالاً اب اس نے وہ مرید وہ قادر مطلق وہ حکیم علی الاطلاق وہ عالم علی الاطلاق اس نے اپنا ایک منصوبہ بنایا ہے اس کا منصوبہ اور یہ تیع کیا ہے کہ وہ منصوبہ مکمل کرنا ہے مکمل ہو کر رہے گا توجہ آئیں اور دوسری طرف ایک عالم خلقت ہے ترہ ترہ کے مخلوقات ہیں بشمولے یہ عجیب المخلوقات انسان آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں ہم عجیب المخلوقات کہتے ہیں تو کیا مشکل ہے بھئی یہ حضرت انسان یہ جو ہیں ترہ ترہ کی خطائیں کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں قانونِ الٰہی پامال کرتے ہیں قوانینِ فطرت پامال کرتے ہیں کچھ بھولتے ہیں کچھ چوکتے ہیں اور کچھ جانبوج کے پامال کرتے ہیں عمدن اور سہون ایک خطاؤں کا سلسلہ ہے تو یہ ہر جگہ منصوبہ الٰہی سے ٹکراتے رہتے ہیں اور ان کو بھی اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے آزادی دیا ہے ان کو بھی آزادی دیا ہے تصور میں آ رہیے بات اب ایک طرف ہے وہ منصوبہ حق جو حق نے بنایا ہے اور مکمل ہو کر رہے گا اور ایک طرف ہے یہ انسان جو بار بار منصوبہ حق کو ناکام بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے دانستہ یا نادانستہ تو اب ایک تعبیر یاد رکھیے گا وہ مشیتِ الٰہیہ جو مخصوص ہے ذاتِ حق کے ساتھ اس مشیت کی کار کردگی یہ ہے کہ انسان کتنی ہی شکاوت اور بغاوت کرے منصوبہ الٰہی محفوظ رہے